پہلے تو یہ ہے کہ بی جے پی ابھی بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ دو ہزار انیس کے ریزلٹ میں ہیں تو ابھی اردو میں کہتے ہیں کہ ابھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے پریزیڈنٹ کے ایڈرس میں کہیں پر بھی لفظے مینورٹی کا استعمال نہیں ہوا آخر کیوں؟ بھئی سمویدھان کی آپ بات کرتے ہیں تو سمویدھان میں آرٹیکل 30 میں لکھا نہیں ہے مینورٹی تو اتنی نفرت کیوں ہیں؟ تیسرا یہ ہے کہ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے بیروزگاری کا مخدر بنا کر رکھ دیا سب سے زیادہ بیروزگار اگر کوئی اس دیش میں ہیں تو نوجوان ہیں ان کے بارے میں صرف باتیں ہو رہی ہیں شہوتی بات یہ ہے کہ فورن پولیسی کے تعلق سے کل انتھنی بلنکن کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں ہیٹ سپیچز کا اضافہ ہوا ہے بھارت میں مائنورٹیز کے جو ریلیجیس پلیسز ہیں ان کو ڈیمولیش کر دیا جا رہا ہے پانچوی بات یہ ہے کہ کوئی دیش کو راہ دکھانے کے لیے کہ سرکار کیا کرنے والی ہے ایکانومی کو ڈیوائف کرنے کے لیے کچھ ہی کر نہیں ہے تو اس میں کچھ ہی نہیں والڈ وائنی نیو بوٹل کا سوال ہے اور بی جے پی ابھی بھی اسی ہنکار میں ہے ابھی ریالائز نہیں کر رہی ہے کیا ہو گیا ان کو امرجنسی کی بھی بات کی ہے پریسیڈنٹ نے امرجنسی کا جکر کیا ہے کہا کہ کس طرح سے کنسٹوشن پر حملہ ہوا تھا کنسٹوشن پر حملہ تو کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں ہوا ہے بی جے پی کی سرکار میں اس پر کیا کرو لیں گے وہ لوگ کتنے انسنسز گنا ہے آپ کو نیٹ کا تو آپ بول دیتے نا کہ دوبارہ کروائیں گے بے شرمی کی حد ہے ایک سوسائٹی ریجسٹر کر دیا آپ نے بے شرمی کے حد ہے آپ پچیس لاکھ یواؤں سے ان کے فیملیز سے آپ کھیل رہے ہیں پیپر لیک ہو جاتا ہے ایک دن پہلے ہر جگہ لیک ہی لیک ہو رہا ہے کہاں کی لیک نہیں ہو رہا ہے تو نیٹ کو دوبارہ کروانا چاہیے اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہاں پیپر لیک ہو گیا جھارکن میں مہراشرہ میں بیہار میں ہر جگہ لیک ہو چکا ہے پر پزان مندی جھوٹ بولتے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا سب کھا رہے ہیں لیک ہو رہا ہے پہلے تو یہ ہے کہ بی جے پی ابھی بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ دو ہزار انیس کے ریزلٹ میں ہیں تو ابھی اردو میں کہتے ہیں کہ ابھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے پریزیڈنٹ کے ایڈرس میں کہیں پر بھی لفظے مائنورٹی کا استعمال نہیں ہوا آخر کیوں بھئی سمبیدھان کیا آپ بات کرتے ہیں تو سمبیدھان میں آرٹیکل تھٹی میں لکھا نہیں ہے مائنورٹی تو اتنی نفرت کیوں ہیں تیسرا یہ ہے کہ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے بیروزگاری تو ان کا مخدر بنا کر رکھ دیا سب سے زیادہ بیروزگار اگر کوئی اس دیش میں ہیں تو نوجوان ہیں ان کے بارے میں صرف باتیں ہو رہی ہیں چہتی بات یہ ہے کہ فورن پولیسی کے تعلق سے کل انتھنی بلنکن کہہ رہے ہیں کہ بھارت میں ہیٹ سپیچز کا اضافہ ہوا ہے بھارت میں مائنورٹیز کے جو ریلیجیس پلیسز ہیں ان کو ڈیمولیش کر دیا جا رہا ہے پانچوی بات یہ ہے کہ کوئی دیش کو راہ دکھانے کے لیے کہ سرکار کیا کرنے والی ہے ایکانومی کو ڈیوائیف کرنے کے لیے کچھ ذکر نہیں ہے تو اس میں کچھ ہی نہیں والڈ وائنی نیو بارٹل کا سوال ہے اور بی جے پی ابھی بھی اسی ہنکار میں ہے ابھی ریالائز نہیں کر رہی ہے کیا ہو گیا ان کو امرجنسی کی بھی بات کی ہے پریسیڈنٹ پر امرجنسی کا ذکر کیا ہے کہاں کی کس طرح سے کنسٹوشن پر حملہ ہوا ہے کنسٹوشن پر حملہ تو کئی مرتبہ پارلیمنٹ میں ہوا ہے بی جے پی کی سرکار میں اس پر کیا کرو لیں گے کتنے انسنسز گنا ہے آپ کو نیٹ کا تو آپ بول دیتے نا کہ دوبارہ کروائیں گے بے شرمی کی حد ہے ایک سوسائٹی ریزسر کر دیا آپ نے بے شرمی کے حد ہے آپ پچیس لاک یواؤں سے ان کے فیملیز سے آپ کھیل رہے ہیں پیپر لیک ہو جاتا ہے ایک دن پہلے ہر جگہ لیک کی لیک ہو رہا ہے کہاں کی لیک نہیں ہو رہا ہے تو نیٹ کو دوبارہ کروانا چاہیے اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہاں پیپر لیک ہو گیا جھارکن میں مہراشترا میں بیہار میں ہر جگہ لیک ہو چکا ہے پر پزان مندی جھوٹ بولتے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا سب کھا رہے ہیں لیک ہو رہا ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں